موسیقی اسلام علیکم سپر ڈیلی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کیایتے ہیں ناظرین آج کی تازہ حبر یہ ہے کہ عمران حان پاکستان میں تبدیلی لا چکے ہیں جی ہاں عمران حان پاکستان میں تبدیلی لا چکے ہیں عمران حان ملک کے نئے وزیراعظم حتمی سرکاری فیصلہ سنا دیا گیا جی ہاں جس طرح کہ آپ ابھی خبریں سن رہے ہوں گے اپنی ٹی وی اخبار میں یا پھر مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھی لیا ہوگا شاید میری خبر جو ہے سب سے لیٹ پہنچی ہو لیکن آج جو ہے میں نے بھی آپ کو سب سے تقریباً امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہی بتایا ہوگا کہ پاکستان میں جو ہے اب نیا وزیراعظم جو ہے بن چکے ہیں جن کا نام ہے عمران حان ملک کے نئے وزیراعظم حتمی فیصلہ سنا دیا گیا شاباز شریف اور بلاول بٹو اور دیگر پارٹیوں نے کہا کہ یہ سب دھاندلی کا نتیجہ ہے پہلے عمران حان کہتے تھے کہ دھاندلی ہو گئی لیکن اب وہ کہنے لگے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی جس طرح کہ آپ شاباز شریف صاحب کا بیان دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ دھاندلی کی گئی ہے فوجی افسران فوجی وہاں پر جتنے بھی نمائنگان تھے کہا گیا ہے کہ سب نے جو ہے مل کر جو ہے دھاندلی کی ہے دھاندلی کی ہے لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب دھاندلی نہیں کی گئی اب بالکل جو ہے سچ کا ساتھ دیا گیا جس کی وجہ سے عمران حان پاکستان کے نئے وزیراعظم جو ہیں بن چکے ہیں بہت بہت مبارک بات ہو ان کو عمران حان کو ہر جگہ سے جو ہیں ان کے شہر میں ہر شہر میں ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر گاؤں میں ان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں دینگے بانٹی جا رہی ہیں ہوائی فائرنگ تک بھی کی جا رہی ہے حتیٰ کہ یہاں پر علاؤ نہیں ہے لیکن پھر بھی کی جا رہی ہے کیونکہ شوائکین کی عاشقی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے ہر طرف بلے جو ہیں گھمائے جا رہے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کپتان بازی لے گیا خوش اتنا ہوا آپ خوشی کا اظہار جو ہے آپ کو پکس کے ذریعے میں نے دکھا دیا ہے کہ بہت ساری ان کی پکس ہیں جو اتنا خوش ہوئے ہیں کہ آپ کو زندگی میں جس طرح کہ یہ خوش نہیں ہوں گے لیکن اس کے حوالے سے انڈیا کا کیا ردعمل ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انڈیا کا ردعمل یہ ہے کہ عمران ہان کو نہیں بننا چاہیے تھا انڈیا گورنمنٹ حد سے زیادہ پریشان انڈیا گورنمنٹ چاہتی تھی کہ دوبارہ سے نون لیگ یا پھر پی 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 جو ہے پپلس پارٹی جو ہے وہ آ جائے کیونکہ ان کے لیے ان کے حوالے سے کیا اشیو تھا وہ فی الحال تو ہم نہیں جانتے آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ کیا اشیو تھا لیکن یہاں پر ہم آپ بات کرتے ہیں کہ عمران ہان کو انڈیا تسلیم نہیں کر رہے کہ وہ پاکستان کا نیا وزیر آزم بننا ہے کیونکہ عمران ہان انڈیا کے خلاف کافی باتیں کرتے تھے لیکن انڈیا کو اب انڈیا کو خطرہ ہو چکا ہے کہ عمران ہان پاکستان کے وزیر آزم بن چکے ہیں جس کی وجہ سے ہر وہ چیز جو ہے انڈیا آسانی سے کر لیتا تھا ان کو جو ہے اب رد عمل نہیں کرنا ہوگا پاکستان کا نیا وزیر آزم عمران ہان جو ہے بن چکا ہے حتمی سرکاری فیصلہ آ چکا ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز میں بھی اور اخبار آج کی اخبار میں تو نہیں آیا کل کی اخبار میں یہ آئے گا لیکن آج ٹی وی نیوز ہر طرح کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عمران ہان پاکستان کے نئے صدر حتمی فیصلہ سرکاری آ چکا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کی آج کی انفرمیشن سے متعلق ویڈیو آج کی نئی اپ ڈیٹس آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ